خاجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ لے جن کی بہت سی مناجات جو ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں وہ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ لے کے یہاں گئے وہ انگریزی حکومت کے اندر ڈیپیوٹی کلیکٹر تھے اور ان کے پاس گاڑیاں بھی تھی آپ کہیں گے ہمارے پاس بھی گاڑیاں ہیں اس زمانے میں جب لوگوں کے پاس سیکل نہیں تھا اس زمانے میں ان کے پاس کار تھی سمجھ میں بات آئی کہ کوئی اللہ والے کے دروازے پر جائیں حکیم الامت کے دروازے پر پہنچ گئے ایک عرصے تک وہاں رہے چند دنوں تک رہے ایک دن حضرت کو آ گیا غصہ بھئی اللہ والوں کو جو غصہ آتا ہے وہ بھی اصلاح کے لئے آتا ہے غصہ بھی کر رہتے ہیں کبھی اللہ والے تو اصلاح کی غرص سے غصہ کرتے ہیں اور غصہ کرتے ہوئے اللہ والا ہمیشہ یہ خیال رکھتا ہے کہ میرے دل میں کہیں میری بڑھائی پیدا نہ ہو جائے دل میں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا بہت اچھا ہے لیکن اس کی اصلاح میرے ذمہ ہے اس بنا پر غصہ کر رہا ہوں موجودہ دمار میں تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مورید بیچارہ ڈرتا تھا کہ شیخ ناراض نہ ہو جائے یہ دور ایسا ہے کہ اس میں شیخ ڈرتا ہے کہ مورید ہاتھ سے نہ جائے موقع موقع سے سنبھالنا پڑتا ہے اس کو کہ کوئی بات اس کو میری ناغوار گزر جائے گی تو یہ دکان تبدیل کرنے میں اس کو شاید دیر نہ لگے اب حضرت کو غصہ آ گیا اور خاجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کا جو بستر تھا وہ خادم کو کہا خان کا میں اٹھا کر پار پھینک دو باہر پھینک دو تو لے جا کر کے جو مین روڈ تھا وہاں رکھ دیا لے جا کر وہاں رکھ دیا وہ بستر خاجہ عزیز الحسن مجذوب روتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور جا کر بستر بچھا دیا اور راستے میں بیٹھ گئے کہ چلو میرے شیخ کا کم سے کم آتے جاتے زدیدار تو ہوگا زیارت تو ہوگی ہو سکتا ہے نظر پڑ جائے تو میرا کام بن جائے بیٹھے رہے اور روتے رہے تو لوگ مشورہ دیتے تھے کہ چلے جاؤ یہاں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں جب نکال ہی دیا ہے تم کو تو پھر یہاں رہنے سے راستے کے اوپر کیا فائدہ ہے تو انہوں نے ایک شیر کہا کہ ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری بہت عرصے کے بعد حضرت والا تھانوی رحمت اللہ لے کو یہ شعر پہنچ گیا تو فرمایا بڑا سچا عاشق معلوم ہوتا ہے بڑا سچا مرید معلوم ہوتا ہے بڑا سچا طالب معلوم ہوتا ہے دھکے دینے کے باوجود ٹلتا نہیں تو سینے سے لگایا بلا کر اور فرمایا وہ چیز جس کے لیے تو آیا تھا تیری اسلامی ہو گئی بستر تو نکالا لیکن ہمیشہ کے لیے تیرا دل بنا دیا ہے ہاں حضرت والا تھانوی رحمت اللہ لے فرماتے تھے کہ خاجہ عزیز الحسن مجذوب کو تصوف اور سلوک میں ایسا اور توازوں میں ایسا مقام ملا ہے کہ انہوں نے ایک شعر ایسا کہا ہے کہ میرے پاس اگر ایک لاکھ روپیہ ہوتا تو میں یہ ایک لاکھ روپیہ ان کو حدیعہ میں دے دیتا ایک شعر کے مقابلے میں وہ شعر کیا ہے بڑی عجیب بات کہی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجاب تو خلوت ہو گئی جب تک موسیقی